مانے اسلام علیکم دوستو ناول یار دل برم از کلم رہیلہ خان تیس نمبر انساٹھ انفال پھر پور نیند لے کر اٹھی تھی اسے اپنے آس پاس مہد کی خوشبو محسوس ہوئی تھی اس نے نگاہ پورے کمرے میں دوڑائیں پر مایوس وکر واپس لوڑیں پر اپنے وجود سے اس کی خوشبو محسوس کر کے انفال کا دل دھڑک اٹھا تھا تب ہی وہ اپنی حالت سے گبراتی جلدی سے بیڈ سے اٹھی تھی ایک نظر میرد میں پڑے اپنے آکس پر پڑی دونوں گالوں پر اس کی شیدت کے نشان واضح تھے جبکہ گردن اس کی لمحہ سے سرکھ تھی جگہ جگہ سرکھ دبے تھے بکھرے بال دوپٹے سے بے نیاز نکراس راپا وہ خود کو دیکھ کر شرماسی گئی تھی جبکہ دل گویا ہاتھوں میں دلکتا محسوس ہو رہا تھا چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا تھا مہدرات ادھری تھی اف میں کیسے نہیں اٹھ سکی وہ دونوں ہاتھ اپنے نکرم چہرے پر رکھرک کوپ کپاتی آواز میں بولی کچھ سوچ کر اس کی نظر وال کلاک پر پڑی تھی جہاں گھڑی کا انسان نو بجنے کا آدھیہ دی رہا تھا اس کے دل پس نے اسے سار پٹھکنے لگا تھا گویا ساری رات وہ اپنے مان مانی کرتا رہا تھا جس کا اندازہ اسے خود کی بکھری حالہ دیکھ اچھے سے ہو رہا تھا میں اٹھنے دیئے تو کبھی نہیں سوئی پھر اب کیسے وہ جانتی تھی مہد جب اس کے قریب آتا تھا دنیا بھول جاتا تھا وہ اس کی گریفت میں جنون اور شیلتیں محسوس کرتی بھنچگا سی رہ جاتی تھی اور اب تو ساری رات وہ بنا کسی مضاہمت کے اس کے حسار میں اس کی دسترس میں تھی انفال کے وجود میں سرد لہریں سریعت کر گئی تھی وہ پہلے بھی تو اس کے پاس ہوتی تھی اور مہد ہر رات اسے اپنے حسار میں لے کر اسے زبردست سوننے کا کہتا تھا پر پہلے وہ حویلی میں تھی بھر والوں کی بھی مہد کے سامنے نہیں چال پاتی تھی پر پھر بھی دل کو ایک تسلیس ہی تھی اور یہاں تو وہ اس کی قید میں اس کے رحم و کرم پر تھی وہ دانتوں تلے نیچرہ لاب کو چلتی اپنی سوچوں میں گم تھی جب دروازے پر دستہ دے کر ملازم اندر آئی میڈم ناشتہ تیار ہے ملازمہ اپنی میڈم کی حالہ دیکھ معنی کھیجی سے مسکراتی گویا ہوئی کہ انفال آنکھیں سکوڑ کر گھورا وہ کہاں ہے وہ کون جی ملازمہ شرارہ سے بولی کار راہ سے ان کی اچھی کاسی توستی ہو گئی تھی اسی اپنے یہ کیوٹ سی میڈم بہت پسند آئی تھی اور انفال مہد کے جاننے کے بعد کافی دیر تک اسے باتیں کرتی اپنے دل کی اداسی ختم کرتی رہی تھی اور ملازمہ نے بھی انپنی میڈم کو باتوں میں لگا کر اپنے گاؤں کے قصے سنا کر ساری اداسی بھگا دی تھی اور مہد کے کہنے پر اس کو سوتے ٹائم دودھ کا گلاس دے کر اس میں نیند کی گولی ملا رہی تھی ورنہ تو وہ رات بھر جاگتی رہتی جبکہ اس کے لئے نیند ضروری تھی جس کے بیس انفال بھر پور سکون کی نیند سوئی تھی اور صبح بھی دیر سے اٹھی تھی رہت انفال نے اسے گھورا جبکہ رہت گہرا مسکرکہ اٹھی سر چلے گئے کہاں انفال نے بیتابی سے استفسار کیا پتہ نہیں میڈم سر نے کہا کہ آپ کو بتا دوں تیار ہو جائے آپ کو کچھ دیر تک لینے آپ کے بھائی بھابی پہنچنے والے رہت مہد کی جانب سے دیگی ہدایات تفصیل سے اگہہ کرتی بولی انفال سر ہلا گئے کچھ گوہان جو کی حلی سے گھنڈے ہلا گئے تھے اور قاضی صاحب کے ساتھ وہ دل جلاد دینے والی مسکرہ لبوں پر اس جائے اس خستہ حال کمرے میں آیا تھا سامنے ہی وہ سر پر دوپٹہ اڑے بیٹھی تھی جبکہ ہون سے نکلتا خون اب جمسہ گیا تھا جسے وہ چہرے کے آگے دوپٹہ کر کے چھپا گئی تھی کچھ ہی دیر میں وہ جملہ حقوق اس گھنڈے کے نام کر چکے تھی وہ اپنی سوچوں میں اس قدر مہد تھی کہ جس کے ساتھ نکاح ہوا تھا اس کا نام تک نہ سن پائی تھی نہ ہی اسے کوئی دلچسپی تھی اس کے لیے اس نکاح کی اوقات نہ تھی وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے اس نے جبرن ہاں کئی تھی ورنہ کہاں وہ اور کہاں یہ جہر گموار سا رومانہ نے نکھوا سے سر جھٹکا جب قاضی صاحب نے اس کی رضا مندی پوچھی اور وہ کسی دباؤ کے بغیر اقرار یعنی کار کرنے کا خواہ دا تو وہ قاضی پیچھے کھڑا ببل چھباتا مکمل انجان بنا ہوا تھا جبکہ ہاتھ میں پکڑی گن کا روک اسی جانب تھا رومانہ کو یہاں سے جانے کی جلدی تھی تب ہی فوراں رضا مندی دیتے عجاب و قبول کے مرحل تائے کار چکی تھی قاضی اور گوہان کو پیج کر وہ مزے سے اس کے قریب بیٹھا تھا کہ رومانہ اچھر کا چار پائی سے اٹھ کھڑی ہو مجھے جانے دو اب وہ گسے سے فونک کاری ٹھیک ہے چلی جانا پر پہلے میرے شوہر کو میرے کو شوہر والی فیلنگ تو محسوس کر لینے کہ میں اب شادی شوزہ ہوں اور وہ تیرے پاس آئے بغیر ممکن ہے آ جائے یہاں بیٹھ وہ مسکرہ دبائے اس کے لال پپو کا چہرے کو دیکھ مزے سے بولتا رومانہ کو مزید لال پیلا کر گیا تھا تیرے پاس بیٹھتی ہے میری جوتی وہ یکتم چلا اٹھی تھی رومانہ کا خالستہ لڑکا عورتوں کی طرح کہنے پر اس کا کہہ کا گنجا بی بی دیکھ چاند گھنٹے کی صوبت کا اتنا اثر ہوا ہے جو تو میری زبان بولنے لگ گئی اب بس میری قربت میں گزاری ایک رات کی بات ہے میں بھی تیرے کو اچھایا لگنے لگ جاؤں گا اس کے لفظ تیرے بولنے پر تمسکر اڑتا گویا ہوا جبکہ مسکرہ ہونٹوں سے جدا ہونے سے انکاری تھی اس کی شوک اور بے باک نگاہ ہے رومانہ کے سراب پر جمع تھی اس کے یوں دیکھنے پر رومانہ نفرت بھری نگاہوں کا زاویہ بدل گئی زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے جا رہی ہوں میں وہ تیل ملاتی ہو دروازے کی جانے بڑی تب ہی وہ فورتے سے اٹھ کر اس کے راستے میں حیل ہوا تھا میرا بھی تیرے کو محسوس کرنے کا من نہیں چلی جا پر تیرے کو پہلی اور آخری بار اگہ کرو میرے بارے کسی کو بتانے کا نہیں بھرنا وہ کہہ کر بات دوری چھوڑتا اسے خینج کر اپنے قریب کرتا مٹھی میں اس کے بال دبوچ کر سر کو پیچھے جھٹکا دی اس کی گردن پر جھوک کر وہاں اپنے دانت گار چکا تھا احواشی انسان رومانہ تکلیف کی شدہ سے چکتی اسے خود سے دور دھکیلا جبکہ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے ورنہ اس سے بھی زیادہ وحشی ثابت ہوں گا تیرے لیے وہاں کے پوش سے ہونٹ صاف کرتا سرد لہج میں بولا جبکہ رومانہ نے چوبتی نظروں سے اسے دیکھا تھا ہاتھ اپنے گردن پر جمع تھا جہاں سکتے سے اس نے کٹا تھا اکیلے جانے کی ضرورت نہیں میرا ایک آدمی چھوڑ کر آئے گا تیرے کو اب اپنی منحوظ شکل لے کر دفع ہو جائے یہاں سے اس نے ناغواری سے بول کر اس کو دروازے سے بہت دھکا دیا تھا رومانہ کو اس کے حرکت پر سب کسی محسوس ہوئی احنت کے مارے چیرہ سرک ہوا تھا کہ وہ خواہ جاننے والی نظروں سے اسے دیکھتی دانت کچھ کچھا کر پیر پٹکتے ناؤدو گیارہ ہو گئے سلوہ رنگ کی گاڑی سڑک پر فول سپیڈ سے آگے بھاڑ رہے تھے جبکہ گاڑی کی اندر اکبر نشیس پر بیٹھا وجود مسرور صاحب مونچوں کو تاؤ دے رہا تھا اس کی اگلی سیٹ پر اس کا خاص ملازم چوکس بیٹھا تھا اور چکر نہ ہو کر نظر گاڑی سے باہر دوڑا رہا تھا انہیں حویلی تک پہنچنے کے لیے غلب المزید پندرہ منٹ درکار تھے جبکہ وہ پچھلے بیس منٹ سے اپنی منزل کی جانب تیز سے باڑ رہے تھے پینٹالیس منٹ کا یہ سفر تھا جل سے ریا ہوتی زمین خان کا چیرہ خوشی سے کھیل اٹھا تھا اسے امید نہیں تھی کہ شمس اسے اتنی جلدی معاف کر دے گا پر یہ اس کی بھول تھی کہ جلدی یا دیر شمس سے معاف کی امیدی لگائے بیٹھا تھا جبکہ شمس خان تو اس کو مسئل دینا چاہتا تھا معاف کرنا تو دور کی بات تھی نہ ہی زمین خان جیسا شر پسند شخص معاف کے قابل تھا ایسے لوگ اپنی گندی فطرت کے بحث ڈسنے سے باز نہیں آتے انہیں معاف کرنا خود کے ساتھ ظلم کرنے کے مترادف ہے معاف اس سے کرو جہاں آپ کو کوئی جھول نہ دکھے جو ٹھکرخا کر سی درستہ اختیار کرے کرنے والا ہو جو خود کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہو جس کا ایمان زندہ ہو اور زمین کان اور اس کے ساتھیوں کا ضمیر تو کب کا مردہ ہو چکا تھا انہیں کہاں اچھے بورے کی پرواہ تھی انہوں نے بس ایک مقصد بنا لیا تھا کہ حویلی والوں کو برباد کر چھوڑنا ہے پر دراصل وہ خود کو برباد کر رہے تھے وہ شمس خان کی معافی کا حاکدار نہیں تھا اس کی راگ راگ سے شمس خان واقف تھا اس لئے اب اس کی عیاشی کی دن خاتم ہو چکے تھے وہ اب جتنا بھی گڑ گڑالے مقابل بخشن کا قضائی ارادہ نہیں رکھتا تھا زمین خان آرامدی حالات میں بیٹھا شمس کے خلاف کوئی نیا ماد کھڑا کرنے کا سوچ رہا تھا جب بڑی اچانک سے ایک دھماکہ کیوا سے ان کے کڑی جھٹکہ کھا کر رکی تھی اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے چند مسلح افراد ان کے سر پر پہنچتے زمین خان کو گاڑی سے باہر کھین چکے تھے رومانہ تم کہاں تھی اور یہ کیا ہوا ہے تمہیں سادیا جو دروازے کی جانے بھی دیکھ رہی تھی گویا شہداب کے لوٹنے کا انتظار کارے تھے جو آتی رومانہ کو ڈھوڑنے کے لیے نکل چکا تھا اور وہ ایس طرح بھی کیفیت میں اپنے بچوں کو وہ دیکھنے کی خاطر حلکان ہو چکی تھی تب ہی رومانہ کو دروازے سے اندر آتا دیکھ وہ پریشان سی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آتی بولے جبکہ رومانہ اپنی ماں کے گلے لگتے بغیر کچھ بولے سکون سے آنکھیں مون گئے مورے بہت پوک لگیا یار کچھ کھاننے کو دیں وہ سادیہ بیگام کے ماتے پر لاب رکھتی بولے تم نے بتایا نہیں آخر کہاں تھی تم اور یہ کیا ہو رہا ہے تمہیں سادیہ نے اس کی جڑی حالات دیکھ دھڑکتے دل سے پوچھا اگواہ ہو گئی تھی وہ بڑے آرام سے کہتی اپنے ماں کے سر پر بم پھوڑے سوفے پر بیٹھ کیا اگواہ حیرت اور پریشانی سے سادیہ کی مدھم آواز نکلی آخر کو آپ کی بیٹی ہے اتنی خوبصورت وہ ماں کی حالات دے کر گہرا مسکراتی انہیں ریلیکس کرنے کی خاطر بولی جب کہ دل میں اس گھنڈے کو الکابا سے نواز رہی تھی تم بہن پائیوں کی کوئی قل سیدھی نہیں ہے میرا یہاں دل بیٹھا جا رہا ہے سادیہ بیگام گسے سے بولے جو اگواہ ہو گئی تھی نجہ نے کیسے بچ کریں کس نے کڑ ریپ کیا اور وہ یہ بتانے کی بجائے اپنے خوبصورت سے رہا رہی تھی کیا وہ پاگل تو نہیں ہوگی سادیہ بیگام کو بیٹی کی حالت پر شبہ ہوا ٹھیک ہوں یار اب بھائی کو بلوالے پھر آپ کو تفصیل سے بتاتی ہوں وہ اپنی کہتی سوفیس اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی یہ تم کیا کہہ رہی ہو لڑکی میری انفال ایسا نہیں کر سکتی وہ کیوں تمہیں کڈنائپ کروائے گی خانم بھی رومانہ کی کانی بتانے پر گھسے سے گراج اٹھی تھی صبح ہی بدر افنان سمد علی چروں انفال کو تلاش کرنا نکل گئے حتیٰ کہ نمرہ کے گھر سے بھی انفال کے بارے پوچھا آئے تھے دوسری جانب مہد بھی تانفان کرتا حویلی سے نکل گیا تھا جبکہ حارس اور ندا کو ایسے حالات میں جاننا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا پر مہد کے حکم پر وہ مذہرت کرتا شرمندہ سے ہو کر رہ گئے تھے تکھانا بھی نے انہیں پیار کرتے حارس کی ڈیوٹی کی پیش نظر انہیں جانے کی اجازت دے دی تھی حویلی میں سا پریشانی چھائی ہوتی یہ اقدم انفال کے گھر موجودگی نے سارے خوشی پی ختم کر دی تھی چھوٹی حویلی سے بھی سب یہاں آ گئے تھے اور اب سوائے شمس کے باقی سب لاؤنج میں بیٹھے رومانہ کی کانی سنانے پر حاک داک سے ہو کر رہ گئے تھے میں سچ کہہ رہی ہوں اس نے مجھے کڑنیب کروایا اور خود وہاں سے چلے گئے رومانہ اپنی بات پر زور دیتی بولی جبکہ مہد نے زور سے مٹھی بھیج کر اپنے اشتیال پر کابو پایا ہوا تھا یہ لڑکی ساری حدیں پار کرتی جا رہی تھی اسی اپنے عزت کی بھی پرواز نہ تھی مہد کی ساتھ نگاہیں اس پر جمعی تھی خانم بی بس کریں ایک تو آپ کی لڑی لیں میری بیٹی کو اگھوا کروایا اسے تشدد کا نشانہ بنائے اور آپ اسے ہی باتیں سنا رہی ہیں سادیہ بیٹی کے سیڈی کہتی گھم سے بولی ہاں بس سادیہ مجھے سمائی نہیں آرہی کہ آخر انفال اس کو اگھوا کیوں کروایا گی اس کی کیا دشمنی ہے اس سے اسے کیا فائدہ ہوگا رومانہ کو کیڈنیپ کروا کر پھر چھوڑنے میں کانہ بی سوال اٹھاتی رومانہ کو بکھلانے پر مجبور کار گئی تھی یہ تو آپ اسی سے پوچھنا اگر کیوں کیا اس نے میرے ساتھ ایسا رومانہ اللہ بھیج گئی جبکہ باقی سب انتہائی پریشان تھے شیست نے رو رو کر برا حال کار لیا تھا کہیں سے بھی انفال کی خبار نہیں ملتی مایوس ہو کر لا اٹھائے تھے اوپر سے رومانہ کے انکشاب پر وہ مزید ہول اٹھی تھی کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ انفال کہیں جا چکی ہے اور رومانہ کو کڈنیپ اسی نے کروایا ہو سکتا ہے جس نے تمہیں اگوا کیا اسی نے ہماری انفال کو بھی اگوا کیا اور تم فضول میں انفال پر زلزام لگا رہی ہو خانم بھی رومانہ کی حالہ دیکھ تھوڑا نرم پڑھتے بولی جبکہ سب نفسوں میں گہری خاموشی چھا گئی تھی تب ہی اس گہرے سکوت کو مہد کی آواز نے توڑا وہ اپنی مرسی سے گئی اس کا ثبوت یہ ہے مہد پاکر سے وہ لیٹا نکال کا میز پر رکھتا شہداب کی جانب سرد نظروں سے دیکھتا بول کر رومانہ اور شہداب کے دیل میں اپنی جانب سے نے ایک دوسری کی جانب دیکھا تھا تو اس کا مطلب انفال کو کسی اور نے کرنائب کیا رومانہ سرگوشی نماز شہداب سے بولے ہو سکتا ہے پر مجھے اس مہد پر بروسہ نے شہداب مشکوک نظروں سے مہد کو دیکھتا بولا انفال کہاں ہے شمس فامو اس کے لونج میں قدم رکھتے مہد کو تسلی سے صوفے پر براجمان کافی پیتا پرسکون سا دیکھ کر سرخ انگار آنکھیں اس پر ٹکیت دھاڑا تھا اس کا یہ پرسکون انداش شمس خان کو ایک آنکھ نہ بیعتا وہ جانتا تھا انفال کے متعلق ساری باتیں محس من گھڑکتی وہ یہ بھی جانتا تھا انفال مہد کے پاس ہے بس اس سب کی وجہ جاننا چاہتا تھا مہد ارسلان خان انفال کو گرم ہوا تک نہ لگنا دے اور یوں بیوی کے گھائے بھونے پر وہ آرام سے بیٹھ جائے ناممکن تھا وہ تو دنیا کھنگار ڈالتا پاتال سے بھی ڈھونڈ لاتا بشید تھا کہ اس کی بیوی گھائے ہوتی تب جب تھی جب تھی ہی اس کے پاس تو پرسکون رہنا بنتا تھا شمس ضروری کام نمٹا کر بڑی حویلے گیا تھا اور وہاں جو خبر سننے کو ملی تھی کہ شمس کان غصے سے دانت پیسے وہ مہد کی حرکتوں سے اچھی طرح واقف تھا تب ہی شمس صاحب کو تسلیح دے کر وہاں سے مہد کے فام ہو سائے تھا سالس صاحب اتمین دان رکھیں میری بیوی کی مطلق میں اچھے سے جانتا ہوں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ مزے سے بول کر شمس کان کو مزید تیش دلا گیا تھا خواتین و حضرات ویڈیو دیکھنا کا شکریہ اگر ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے ایکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیوز سب سے پہلے میلز کے خدا حافظ